فیصل ٹاؤن ڈیولپمنٹ کب تک سٹارٹ کرے گا فیصل ٹاؤن فیز ٹو ایشو کیا آرہے ہیں لینڈ گری کر رہے تھے ساتھی ساتھ دوزر بند ہوگے آشتہ آشتہ آت پیچھے کھینچ لیا کیا ہو رہا ہے دیکھیں ان کا ایک ایشو پچھلے عرصے میں جو چل رہا تھا ایشیا آوسنگ سوسائٹی کی لینڈ کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے یہاں سے جو لینڈ ویرم ڈی ٹی ٹی لوگ جو ہے جن کو انہوں نے پہلے ایشیا آوسنگ سوسائٹی میں بیچی ہوئی تھی غیرہ انہوں نے کوئی سویس کر دیئے اور اتجاز کیا اور دوسرے پیسرے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اس وجہ سے یہ جو ایریاز سے جو ایشیا آوسنگ سوسائٹی سے انہوں نے لیے ہوئیتے جہاں پہ لوگ متاثر ہوئے اس طرف سے انہوں کو اپنی مکشنری ہٹانا چاہی اٹھانا پڑی تھی اور ڈیولپمنٹ اس طرف سے انہوں نے نوپ لی دوسری طرف سے وہ ڈیولپمنٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہ اس طرف سے وہ لگے ہوئے ہیں کچھ نہ پہ چھوڑ کے آگے والی سائٹ پہ کچھ نہ کچھ پہ پلان وغیرہ کرنے ہیں انہوں نے مکشنری بغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے باگی سوسائٹیوں کے نسبتہ اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑا موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں وہ کہ اس طرف سے انہوں کی ڈیولپمنٹ باندھنا ہے اس طرف سے جو ایشیا ہوسوسائٹی والی اس طرف چکری روگ والی سائٹ پہ جو جگہ لگ رہی ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ کافی لوگوں نے اعتراض بغیرہ اور یہ معاملات ہیں اس وجہ سے ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ بھٹی ہوئی ہے دوسری سائٹ پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ابھی اس لیول کی نہیں ہے جس طرح کہ ان کے اناسمنٹ تھی اتنے ایسے میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح کی چیز ابھی تک گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو ڈیولپمنٹ کینگ ہے لیکن معاملات ہیں ایک تو پہلا معاملہ تو سٹیٹ فارورڈ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے ہم انٹرچینج دیں گے وہ تو نہیں دے سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھگیاں سے کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے انٹرچینج کا راستہ انہیں کیپٹل سمارٹ سٹی سے مل جائے گا یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن اگر فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا اپنا انٹرچینج نہیں بنتا اور اس کا مین انٹری راستہ چکری روڈ سے رہتا ہے تو اس کی اہمیت کپٹل سمارٹ سٹی کی اہمیت کے مقابلے میں کیا ہو سر وہ دیکھیں آپ خود ہی اپنی بات بتا رہے ہیں چکری روڈ پہ تو وہ ان کا ہے لیکن آگے وہ ٹھلیاں سے بھی جستہ لینے کی کوشش کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی انٹرچینج لے پائیں گے لیکن کیسے وہ مینج کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اس لئے ان کی ڈویلمنٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ انتھیوزیم نہیں ہے جو شروع میں انہوں نے دکھایا تھا اربو روپے کٹھے کر لیے تھے چند ہفتوں میں تو اب لوگ پیسہ دے چکے ہیں فائلیں بھی مائنس میں ہوں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے شورٹ ٹرم کے انیویسٹمنٹ کے لیے لانگ ٹرم بیٹھے رہیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ مجید کوئی نہ کوئی چکر چلا کے کچھ نہ کچھ نکار رہے گا رستہ تو یہ ایک لانگ ٹرم ان کا ہے پروجیکٹ اور اس میں بڑا سبر اور تحمل آدمی کو سبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا پھر یہاں ان کی کوئی انویسٹمنٹ کسی سائٹ پر لگ سکتی ہے اگر کوئی گھبرا کر دیکھے گا چھ مینے سال میں مجھے کچھ حصے مل جائے تو وہ نہیں ملے گا باقی ان کی ایشو تو آئیں گے ان کی ڈویلمنٹ بھی ابھی سلو ہوگی کیوں کہ آپ دیکھیں نا ملکی حالات کیا ہے آپ کا پٹرول کی قیمت آپ کا ڈیزل یہ ساری چیزیں تو سوسائٹی بھی تو ایسے طرح نہیں ہے کہ وہ فوراں سڑ کے بنا دے اور پھر آگے کسے بھی ان کو کوئی نہیں میر رہی ہوگی ہنڈر سینٹ ان کی پیمنٹ رکی ہوگی تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے اس پلان کے مطابق چاہ رہی ہوتی ہے اچھا مطلب کیا خیال ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگلے بیس سال اگلے بیس سال فیصل ٹاؤن فیس ٹو لے گا سال ٹین جیئر تو مست ہے ٹین جیئر تو مست لے گا ہاں جب ادھر اس کا دیان ختم ہو جائے گا فیصل ایل میں جو اس نے بہت زیادہ اپنا آئیکانک بنایا ہوئے اگر ادھر اس کی فول ہو جاتا ہے پھر وہ ادھر بھرپور توجہ دے گا لیکن ابھی اس کی توجہ ہی سے زیادہ فیصل ایل میں ویسے منیر صاحب چکری روڈ کی سوسائٹیز کوئی بھی سوسائٹی ہے آج الارم سیٹی میں نے تقریباً تقریباً بیس سال لیے اس کے بعد میرے خیال میں چکری روڈ کی جتنی بھی سوسائٹیز ہے کیونکہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی ہی چکری روڈ سے بنتی ہے تو یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہے کم اپیش بیس سال کا ٹائم لیں گی سار ایان صحیح تھا آپ کو اور جیسن لورین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں لیکن جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو میں یہ سنگتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو باگی سوسائٹیوں کی نسکت ہو سکتا ہے یہ ڈیولپمنٹ جلدی کر لے لیکن یہاں پہ لوگوں کے آباد ہونے کا جو ترتیب بنے گی کہ وہ جیسے باگی سوسائٹیوں کو ہوگی اس کی بھی ویسے ہی ہوگی اور باگی سوسائٹیوں کو آپ کو پتا ہے کہ 15 سے 20 سال تو کم از کم ہر سوسائٹی نے ابھی جو اس وقت ڈیولپ آڈیاں جو سائٹیاں اتنا ٹائم تو ان پہ لگے گا بعد ہوتے ہوگے تو فیصل ٹاؤن کی بیٹیشن ہوئی ہے تو اس پہ بھی اتنا ٹائم تو لگے گا ہاں اس میں کو شک نہیں ڈیولپمنٹ فیصل ٹاؤن تو جلد کر لے